میں عمران خان صاحب کو حقیقی طور پر اپنا مرشد مانتا ہوں اور ان کا مرید ہوں عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو ایم اینے جاگیردار سرمایہ کار وڈیرہ پرادو ڈالے والا ہوگا ہمیں نہیں پتا یہاں پر لالچی کتنے بھرتی ہوگے ہیں ہمیں نہیں پتا یہاں پر مفادات لینے والے کتنے بھرتی ہوگے ہیں میرے ساتھ کسی نے ٹکر لی میں اس کا سر لے جاؤں گا وہ پھر جاگیردار ہو پھر وہ سرمایہ کار ہو ہم لوگوں کی غلطی ہے کہ ہم لوگ جو اینا بیڑ ہے ہم حجوم ہیں ہم قوم تو ہے ہی نہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میسوان حسنہ تاریخ نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ آج ہم زمان پارک میں موجود ہیں یہاں لوگ کچھ مطالبات لے کر آئے میں مطالبات یہ ہے کہ جس طرح پچھلے کچھ عدوار میں پچھلی کچھ دہائیوں میں سیاست کی گئی ہے پاکستان میں پرچس سسٹم ہے انڈر دا ٹیبل کچھ چیزیں مکمکہ کی جاتی ہے کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ریفرنسز ہوتے ہیں جن کو کوڈ کر کے آپ کسی سیلیبرٹی سے مل سکتے ہیں کسی پولیٹیکل سیلیبرٹی سے مل سکتے ہیں اسی طرح سوال آج کا یہ ہے کہ کیا آگے بھی اسی طرح خان سب اگر آ جاتے ہیں اقتدار میں جس طرح سب کی کوششیں ہیں کہ ہمیں ایک لیڈر چاہیے اچھا ایماندار لیڈر چاہیے اللہ کرے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے بہترین ہے وہ اللہ تعالیٰ کر دے اس کو لے آئے اس حکمران کو لیکن کیا آگے بھی اسی طرح کہ یہی کلچر چلتا رہے گا کہ لوگ کوئی نہ کوئی بڑا ریفرنس لے کے آئیں گے کوئی وڈیرہ ہوگا کوئی کرسی والا ہوگا کوئی امیر بندہ ہوگا دولت مندھ ہوگا جاگیردار ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ ریفرنس اس کے پاس نہیں ہے کسی وڈیرہ نہیں ہے کسی سٹرونگ پارٹی سے وہ ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہے تب اس کی سنوائی نہیں ہوگی آئے میرے ساتھ چلیں چل کے یہاں لوگوں سے پوچھتے ہیں کیونکہ کیا مطالبات ہیں اور یہاں آگے پی ٹی آئی کا کیا کلچر چل رہا ہے آج ہمارے ساتھ اس وقت یہاں کچھ بھائی موجود ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں آج ہے میرے ساتھ اسلام علیکم علیکم اسلام اپنا نام بتا دیں فاروق گجر میرا نام ہے جی کہاں سے آئے زلہ جنگ سے لاہور میں کیوں آئے میں لاہور میں نہیں آیا ہوا میں اپنے مرشد کے آستانے پر آیا ہوں لاہور سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میرا تعلق ہے مرشد کے ساتھ اور میں عمران خان صاحب کو مرشد پیار سے نہیں بلاتا میں عمران خان صاحب کو حقیقی طور پر اپنا مرشد مانتا ہوں اور ان کا مرید ہوا ہوں میں ان کو مرشد اس لیے مانتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں دو چیزیں سکھائی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں پہلے بھی پتا تھا مسلمانوں کو لیکن ہر بندے نے ہر ایک مسلمان نے اپنا ایک کردار ادا کی ہے تو خان صاحب نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے وہ بڑا بہترین ہے ہمارے لئے اور ایک مثال ہے کہ خان صاحب نے بار بار ایک بات کر کر ہمارا ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کو پختہ کر دی ہے اور دوسری جو بڑی بات ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ اور رسول کے بعد آپ نے کسی کی غلامی نہیں کرنی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے اور میں خان صاحب کے پیچھے ہوں جو میرا مرشد کرتا آیا سولہ سال میں میں سولہ سال سے ان کے ساتھ ہوں میں نے وہی وہی کیا ہے جو جو کپتان نے کیا ہے اگر کپتان نے کہا ہے کہ کسی کی غلامی نہیں کرنی تو ہم نے نہیں کرنی لیکن آج ہم یہاں پر اگر کھڑے ہیں تو میں یہاں پر بیٹھنے والوں کی یہاں پر نہ تو کوئی احتجاج ہو رہا ہے نہ کوئی دھرنا ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف محبت اور عقیدت ہے کہ خان صاحب کا دیدار ان لوگوں کو اس لیے نہیں کرایا جا رہا کہ ان کے پاس کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے اب مجھے بتائیں جس ورکر کا تعلق ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ مار دیا جائے اس کو زمین دو کر دو اس کو پیٹرول پھینک کر اس کو آگ لگا دو کہ اس کا کوئی باپ ایم اے نہیں ہے اس کا کوئی بھائی ایم پی اے نہیں ہے اس کا کوئی تعلق والا کوئی عوانوں میں نہیں بیٹھا اس کا تعلق کالے دروازے سے آگے کوئی نہیں بیٹھا تو اس کا مطلب ہے یہ سب لوگ یہ کون سا سرٹیفکیٹ ہے کہ عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو ایم اے جاگیردار سرمایہ کار وڈیرہ پرادو ڈالے والا ہوگا جو لسٹ میں نام وہ لکھے گا وہ جا سکتا ہے ج جو خان سے خان کے پیچھے مرنا چاہتا ہے جو خان کے پیچھے لڑنا چاہتا ہے جو خان کے لیے جانے دینا چاہتا ہے جو اپنے گھر بچے بیوی ماں باپ کو قربان کر کے یہاں پر بیٹھے دو دو مہینے سے اس کو یہ ڈائلوگ کیوں دیا جا رہا ہے دروازے سے دروازے پہ دروازے پہ آپ کو یہ کس نے کہا ہے نام پتا اس بندے کا دیکھیں جی ہمیں یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم یہاں پر آئے تھے اپنے مرشد کے لیے ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پر تنخواہ دار کتنے برتی ہو گئے ہیں ہمیں نہیں پتا یہاں پر لالچی کتنے برتی ہو گئے ہیں ہمیں نہیں پتا یہاں پر مفادات لینے والے کتنے برتی ہو گئے ہیں ہمیں نہیں پتا جو اپنی ذات کی سیاست کرتے ہیں ساری زندگی سے مجھے آپ یہ بتائیں میں پورے میڈیا سے ایک سوال بوچتا ہوں ملک پاکستان کے اندر جب جب الیکشن ہوتا ہے جو ووٹنگ ہوتی ہے سکسٹی فائی پرسنٹ جو لوگ ہیں میڈل کلاس طبقے کے وہ جو ووٹنگ کرتے ہیں جس جماعت کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں وہ لوگ وہ جماعت جیتی ہے اور ہم لوگ جو کھڑے ہیں ہم میڈل کلاس ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم غریب گھر سے پیدا ہوئے ہیں جو جو بھی ورکر اپنی جماعت میں یہ حق رکھتا ہے اور آواز اٹھاتا ہے کہ میرے ورکر کو عزت دی جائے میرے ورکر کو عزت دی جائے ورکر کی بات کرنے والے کو ایک ٹیک دے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری جماعت سے نہیں ہو تم میں انتشار بھلانے آئے ہو اگر مجھے یہ کسی نے بات کی میرے ساتھ کسی نے ٹکر لی میں اس کا سر لے جاؤں گا وہ پھر جاگیردار ہو پھر وہ سرمایہ کار ہو کیونکہ میرے اوپر مرشد کی مور ہے میں اپنے زلے کا نائب صدر ہوں اور اس لیے اپنے حق کی بات کر رہا ہوں یہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں باہر کے ممالک میں جب کسی کوئی بندہ یا بندی پاور میں آتی ہے یا آتا ہے تو وہ عوام کے اتنے ہی قریب ہو جاتے ہیں وہ لوگ کوئی ڈسٹنس نہیں منٹین کرتے وہ اسی طرح ہی گھلتے ملتے ہیں یہ ہمارے ملک کا ہی علمیہ کیوں گے یہ ڈسٹنس منٹین کرنا جی اب میرے پاس پاور آگئی ہے اب میں اس سے مل نہیں سکتا یا میں اس سے مل نہیں سکتے اب ملنے لائنوں میں لگو یہ لے کے آؤ وہ لے کے آؤ بھی تو اس کی منظوری ہو گی وہ مطلب یہ کیا چینج ہے قرصی بھی آنے کے بعد کون سے ایسا جادو ہوتا ہے یا کون سے سرخاپ کے پاتھ نکلتے ہیں اس میں میں یہ کہوں گا نا کہ یہ کوئی اس میں کوئی گلتی آنے والی کی بینی ہے قرصی بیٹھنے والی کی بینی ہے اس میں میری گلتی ہے ہم لوگوں کی گلتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بیڑ ہیں ہم حجوم ہیں قوم تو ہے ہی نہیں قوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں ایک لیڈر ہمیں ملا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں لیڈ کر رہا ہے تو میں نے اس سب سے آپ کی جو بادہ اس کو میں یہ مکمل کروں گا کہ اگر ہم لوگ اپنا آپ صحیح کر لیں نا باہر بھی تو لوگ نکلتے ہیں نا وزیر مشیر پھیرے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے تصویریں اتارنے نہیں جاتا کہ ان کے پیچھے سائن کروانے نہیں جاتا وہ اپنے کام جا رہے ہیں میں اپنی نوکری پہ جارو کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے یہاں پہ آپ سمیلیں گے بھیلنے ہیں لوگ یہاں پہ آپ سمیلیں کہ بس یہاں پہ کھڑا رکھیں کوئی ایک شخصیت آنی ہے نا اگر ان کی فیوریٹ ہے نا تو یہ 24 گھنٹے بھی کھڑے رہیں گے یہاں پہ ہمارے لوگ اس طرح کے لوگ ہیں دماغی طور پر بھی بھی لیں دماغی طور پر بھی بھی لیں یہ کھڑے رہیں گے یہ اس کا انتظار کریں گے ان کو یہ نہیں ہوگا یار میرا کپنا سٹیٹس ہے یہاں پہ یہ چیز نہیں اللہ کری چیزیں چینج ہو میں یہاں پہ صرف نہ ایک چیز دیکھ رہا ہوں خوبصورتی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پورا زمان پا رہا کہنا آپ یقین کریں پورے پاکستان سے دنیا یہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوا کوریش کر رہی ہیں یہاں پہ کم از کم سندھی بلوچی اور کے پی کے اور یعنی کی سارے کشمیری یہاں پہ سب ایک پاکستانی جمع ہوئے ہیں پاکستانی جمع ہو گئے ہیں اور سب ایک دوسرے گزام محبت میں ہیں وہ جو تھا نا پہلے جو پہلی جماعتوں کا کلچر تھا سندھی کو بلوچی سے لڑانا بلوچی کو پنجابی سے لڑانا لیدہ لیدہ وہ توصف جو تھا کل کم از کم یہاں پہ زمان پارک میں وہ ختم ہو گیا یہاں پہ سارے کٹھے ہیں عمران خان سے اب ملنا کیوں چاہتے ہیں وہ بتائیں میں ان کو یہ تصویریں گفت دینا چاہتا ہوں اب ایسے بھی کسی کے درو بھی جوا سکتے ہیں یہ تو نہیں نا بات تسویریں گیفت دوں گا اور جو اسی کی کوپی ہیں میرے پاس اور ان پر میں سکنیچر کروں گا عمران صاحب کا اور میں ان کو اببو کا بھی میسیج دوں گا کیا میسیج دیا آپ کی اببو نے شیئر کرنا چاہیں گے ایک میں یہ نہیں شیئر نہیں کر سکتا اور کچھ باتیں میرے پاس ہائیں عمران صاحب کو میں نے اندر کی باتیں ساری بتانی ہے کون کون کیا کیا مجھے کافی ساری معلومات ہے وہ میں نے ساری لکھی ہوئی ہے وہ میں ان کو ڈاکمنٹ دینا چاہتا ہوں تو بس ملاقات ہو جائے تو میں ان کو ڈاکمنٹ دو میں نے سارا لکھا ہوا ہے اور جو ہے نا میں ابو کا چھوٹا سے یہ میسیج دے تو ابو بھی ملنا جاتے ہیں لیکن وہ بڑے بندے ہیں کافی تو یہاں پہ ویٹ نہیں کر سکتے جب بھی ہان ساپ ٹائم دے اس ٹائم پہ آکے تو ڈاکمنٹ پہ ایسا کیا لکھا ہے آپ عوام کے ساتھ بھی تو شیئر کریں عوام کو بھی اویرنیس آنی چاہیے کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کی پیٹ پیچھے کیا رہی وہ یہ کہ جو الیکشن لڑتے ہیں نا ان میں سے کون کون سا بندہ اہل ہے کون نہ اہل ہے کس کی کیا کیا حرکات ہیں وہ سارا کچھ لکھا ہے اور وہ میں ہلفن اس کا اس پر ہلفن کہہ سکتا ہوں کہ وہ میں نے ٹھیک لکھا ہوا کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے میں نے کسی سے سنی سنی بات نہیں میں لکھتا میں جو صحیح بات ہونا وہ بتاتا ہوں پاکستانی پولیٹکس کی ہسٹری سٹڈی کر کے آپ آئے میں اس کے بیس پہ جو آپ نے انیلیس کیا وہ لکھا ہوئی ہے کہنا چاہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں ہے جو انسان کی پاور میں ہو کے جو وہ کرتا ہے نا وہ لکھا ہوئے جو جو انہوں نے کیا ہے وہ سب کچھ لکھا ہے اور جو مرینہ کے پچھلے اب تک جتنے بھی حکمران آ چکے ہیں سیاست میں جس نے جو جو کیا ہوئے پاور میں آنے کے بعد وہ آپ نے لکھا ہوئے جو پی ٹی کی مطلب حکومت میں بھی تھے کوئی منسٹر تھا کوئی ایم پی اے تھا کوئی کچھ تو کچھ امران ہان کے کوئی قریبی بھی ہے ان کے بارے میں تو میں ان کے نام ڈسکلوز کروں تو میری ہیر نہیں ہوگی تو میں ہان صاحب سے کہوں گا کہ سارا کچھ ہے اور میں ہلفن کہتا ہوں اور لیکن مجھے پروٹیکشن ملنے چاہیے اس معاملے سے کہ یہ کوئی بھی مجھے نقصان نہ بچائے یہ بات اب آپ کیا پیغام لینا چاہتے ہیں خان صاحب ایک تو خان صاحب سے پیار ہے چاہت ہے اس لیے میں ملنا چاہتا ہوں آئی لاوی امران ہان ہشبو لگا کے